اجلاس میں ایڈوکیشن سیکٹر میں ہونے والی تبدیلیوں، ترقیاتی کاموں اور دیگر مسائل پر تفصیلی ظہاریں خیال کیا گیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سبائی وزیر سنتو حرفت حاجی محمد خان اتما خیل نے کہا کہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ ہمارے لیے اہم ترین اور بیسک ایونٹس ہیں ان دونوں سیکٹرنٹ میں کوئی محکمانہ غفلت یا قطعی برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے محکمہ تعلیم کے افسران کو سختی سے ہدایات دی کہ سکولوں کو ہر حال میں فعال رکھا جائے غیر حاضر اسادزہ کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی کی جائے ان کو نوٹسز بھیجوائے جائیں اگر وہ پھر بھی اپنی ڈیوٹوں پر حاضر نہیں ہوتے تو ان کے خلاف پیڈا ایک کے تحت محکمانہ کاروائی کر کے سرویس سے برخواست کیا جائے انہوں نے محکمہ تعلیم کے افسران کو تاقید کی کہ لورالائی شہر میں تعلیمی ترقی کے لیے چار ادر سمارٹ سکول قائم کیے جائیں تاکہ بچوں کو بہترین تعلیم کی سہولیات ان کے گھروں کی تحلیز پر میسر کی جا سکیں سبائی وزیر نے کہا کہ تعلیم کی بہتری کے لیے اسسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر نے اپنے فرائز ذمہ داری سے سرانجام دیے ظلی افسران تعلیم، ظلہ بھر کے افسران سکول، سربراہان اور ملازمین کی سخت مانیٹرنگ کریں فرائز میں کتاہی اور ناکس کارکردگی کے مرتقب افسران تعلیم اور ملازمین کا محاصفہ کیا جائے گا اور قبر شامل کرتی ہیں بیورو چیف میاں محمد تاہر بشیر رائن کی لورالائی بلوچستان سے ڈیپٹی کمیشنر لورالائی ڈاکٹر عتی کو رحمان شہوانی کی زیرے صدارت انتداد پولیو مہم کی سلسلے میں افسران کا اجلاس منکد ہوا اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل محمد قاسم کاکر ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر محمد انور اور حمزہ زائی ان سٹاف ڈاکٹرز ڈیو ایچو کی نمائندے سمیت دیگر افسران اور ان کی نمائندگان موجود تھے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر محمد انور حمزہ زائی نے بتایا کہ زیلہ لورالائی میں چوبیس اکتوبر سے تیس اکتوبر تک پولیو مہم چلائی جائے گی جس میں ہمیں ایک لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو چیاسی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلانے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے مہم کے دوران چار سو چیاسٹ ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کترے پلائیں گی جبکہ ٹرانزٹ پوائنٹ اور چھتیس فیکس سینٹر قائم کیے گئے ہیں اجلاس کے خطاب اور بچوں کو پولیو کے کترے پلا کر پولیو مہم کے افتتا کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر لورالائی ڈاکٹر عتیقو رحمان شہوانی نے کہا کہ انصداد پولیو مہم ایک قومی فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تمام محکموں کو منٹرنگ کرنے والے مطلقہ افسران پولیو مہم کی کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ اپنے تعاون کو یقینی بنائیں محکمہ ایڈوکیشن بھی پولیو مہم میں اپنا کردار ادا کریں ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر عتیقو رحمان شہوانی نے کہا کہ تمام ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کی کترے پلائیں تاکہ کوئی بچہ پولیو کی کترے پینے سے نہ رہ جائے اگر کسی علاقے میں کوئی بچہ کترے پینے سے رہ بھی جاتا ہے تو ٹیم دوبارہ مطلقہ علاقے میں بھیجی جائے تاکہ ان بچوں کو کترے پلائے جا سکیں انہوں نے کہا کہ ریفیوزر پر کنٹرول کیا جائے اور پولیو مہم کے ساتھ ساتھ ای پی آئی پروگرام میں بھی خصوصی توجہ دی جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کا مختلف وبای امراض سے محفوظ رکھ سکیں اس وقت ہمیں بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لئے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے بچوں کا بہتر مستقبل کا تقاضہ ہے ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر اتیقو رحمان شہوانی نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیو کی ٹیموں کے ساتھ اپنے تعاون کو یقین دہانی بنائیں اپنے بچوں کو کترے پلا کر اپنے فریزہ ادا کریں تاکہ آپ کے بچے عمر بھر کی معذوری سے بچ سکیں خبروں کے سیسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور رکھ کرتے ہیں بلوچستان کا بلوچستان کے شہر عوستہ محمد سے خبر دیتے ہیں آپ کو حالیہ سلاب اور بارشوں میں زلہ عوستہ محمد کے مختلف یونین کونسل کو زلہ عوستہ محمد اور تحصیل انتظامیہ کے جانب سے متاثرین کو نظر انداز کرنے کے خلاف اسسسٹنٹ کمیشنر آفیس کے سامنے کونسلران نے دھرنا دے کر احتجار کیا کونسلران نے اسسسٹنٹ کمیشنر کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے اس موقع پر میر فائک علی خان جمالی میر محمد امام بخش خان جمالی میر عبدالستار جمالی سردار زادہ محمد علیہ السخان پندرانی حاجی علی شیر خان جمالی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم چیف سیکٹری بلوچستان کمیشنر نصیر آباد سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر سلاح مطاثرین کو راشن اور ٹینٹ فراہم کریں اگر شبیس اکتوبر تک سلاح مطاثرین کو راشن ٹینٹ اور دیگر سامان فراہم نہیں کیا گیا تو آل اتحاد یونین کونسلران ستائیس اکتوبر کو دوبارہ اسسٹنٹ کمیشنر کے خلاف سخت دھرنا دے کر احتجاج کریں گے پاک بطن میں ڈسٹرک پبلک پروسیکیوٹر کے دفتر کا اقتطا کر دیا گیا ہے اقتطاہی تقریب میں ججز سائبان سمیت زلی آف سران سمیت مقلعہ کی بھرپور شرکت سیکٹری پبلک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میاں زمان وٹو نے ڈپٹی کمیشنر پاک بطن سید عاصف حسین شاہ ڈسٹرک پبلک پروسیکیوٹر افضال احمد خان اور ججز سائبان کے ہمراہ دفتر کا اقتطاہ کیا اس موقع پر دفتر ڈسٹرک پبلک پروسیکیوٹر آفس میں ایک تقریب بھی منعقل ہوئی جس میں زلی آف سران سمیت مقلعہ اور سیول سسائیٹی کی افراد میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہو مقررین کے کہنا تھا کہ پاک بطل میں پبلک پروسیکیوٹر کے دفتر کے قیام تھا مدودہ حفومت کا احسن اگرام ہے اس سسائیٹی کو بروقت انصاف کے خرامی کے ساتھ ساتھ ان کے مصائل کا میرک کی دنیا پر پوری حل کیا جا سکے گا اس موقع پر جلے ہی افترانے پبلک پروسیکیوٹر آفس میں پودا بھی لگایا اور ان پر فارم کی سلامتی کے لئے خصوصی دعائیں بھی کی اور اب خبر شامل کرتے ہیں سن کے زلہ کمبر شہداد کورٹ سے ڈفترک کے نمائند لالہ فیان منگی کی رپورٹ کے مطابق کمبر گورنمنٹ ہائی سکول باغوڈیرو میں صحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار پروگرام منقج کیا گیا جس میں اسادزہ اور محکمہ تعلیم کے افسران اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی گورنمنٹ ہائی سکول باغوڈیرو کے اسادزہ کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں ایک شاندار پروگرام کا انقاط کیا گیا پروگرام میں اسکول کے سادزہ طلبہ اور محکمہ تعلیم کے افسروں نے شرکت کی محکمہ تعلیم کے افسروں نے تقریریں کی ان کا کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ٹی ای او کمبر بشیر احمد چانڈیو ہیڈ ماسٹر محرم علی جاگیرانی ہیڈ ماسٹر ہائی سکول باغوڈیرو زاہد حسین مغیری اور دیگر اسادزہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ تقریریں کی اور پروگرام کے آخر میں تلوہ میں انعماد تقسیم کیے گئے سندھ کا زلہ کمبر شہداد کورٹ سے ہمارے نمائند اللہ اللہ اختیار منگی کی رپورٹ کے مطابق کمبر میں سلاب متاثرین کی جانب سے مسلسل نظر انداز کیے جانے کے خلاف بی سی آفیس کے سامنے دھڑنا دیا گیا سلاب متاثرین کو مسلسل نظر انداز کیے جانے کے خلاف بی سی آفیس کے سامنے دھڑنا دیا گیا اس موقع پر سلاب متاثرین نے جی ایم اور دنیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سلاب سے پورا زلہ متاثر ہوا ہے تاہم زلہ انتظامیاں صرف اپنے من پسند لوگوں کو راشن ٹینٹ دیتی ہے غریب لوگ بھوکے رہنے پر مجبور ہیں دوسرے جانب ڈی سی کمبر شہداد کورٹ سے سلاب زدکان کو اندازی سامان نہ ملنے کی شکایت پر ڈی سی کمبر شہداد کورٹ سے موقع جاننے کے لیے ہمارے نمائندے نے کوشش کی ڈی سی نے فون بیزی کر دیا اور اب خبر شامل کرتے ہیں لورالہ بلوچستان سے بیورو چیف میاں محمد طاہر بشیر آرائن کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان بلوچستان کے 32 زلہ کی تمام یونین کونسلوں منسپل کارپوریشن اور منسپل کمیٹیوں ماں سوائے زلہ کوئٹا لزبیلہ ہب اور منسپل کمیٹی حمد زلہ پشین کی مخصوص نشستوں خواتین مزدور کسان اور غیر مسلم کے انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے شیڈول کے مطابق امیدواروں سے کاغذات نامددگی ساتھ سے نو نومبر دو ہزار بائیس امیدواروں کے کاغذات نامددگی کی جان پرطال گیارہ سے چودہ نومبر تک کی جائے گی ریٹنڈنگ افسران کی جانت کاغذات نامددگی کی منظور یا مسرت کی جانے کے خلاف اپیلے پندرہ سے سترہ نومبر تک داخل کی جا سکیں گی جن پر اپیلیٹ آتھارٹی فیصلے بائیس نومبر تک کرے گی جس کے بعد امیدواروں کے انتخاب نشانات کے لارٹمنٹ اور امیدواروں کے قدمی فیرس پنچیس نومبر کو جاری کی جائے گی شیڈول کے مطابق مندرجہ بالا مخصوص نشستوں پر پولنگ چودہ دسمبر دو ہزار بائیس کو ہوگی واضح رہے کہ صوبے میں بلدیاتی حکومتوں کی جنرل نشست پر انتخابات روہ سال انتیس مائی کو ہوئے تھے ناظرین فیلحال آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے بولیٹن میں تب تک کے لیے ساتھ یا خالد کو مڈو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ